اس کا بھی ایک ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آ جائیں گے یہاں پر اسلام آباد کے اندر آپ بے شک جو مرضی کہیں کہ وہ کریں لانگ مارچ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن فرق تو پڑے گا اور جو نیریٹیو وہ لے کے چل رہے ہیں چانڈیو صاحب وہ لوگ تو ان کے ساتھ بہت آئیں گے دیکھیں میں ایک ارز کروں لوگ پہلے بھی ان کے ساتھ تھے میں انکار میں کر ہی نہیں رہا جب یہاں دی چوک میں بیٹھے تو بھی لوگ اس کے ساتھ تھے ابھی جو یہ ہوئے معاملات ان میں بھی ہیں اور لوگ بے وکوف نہیں ہیں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ایک مہنے میں یہ معاملات نہیں ہوئے ہیں سارے یہ مہنگائی ہیں وہ کہتو فاہل یہ مسئیبتیں یہ حکومت کی ناکامیاں یہ موجودہ حکومت کی ناکامی نہیں ہے یہ تو ڈیڑھ مہنے میں آیا ابھی دو مہنے اور تین مہنے ہوئے لیکن میں جو باسم ہے چھے ہفتے لیکن وہ بھی ڈیڑھ مہنہ ہو جائے لیکن میں کیوں کہ سیاسی کار کنوں میں کوئی معاشیات کا ماہر بھی نہیں ہوں حرمن صاحب کی طرح میں کوئی اتنا بڑا قانون دان بھی نہیں ہوں سیاسی کار میں جو سمجھتا ہوں خان صاحب ہر بات پہلے بتا دیتے ہیں سمجھ دیر ساتھ یہ آپ لوگوں کو انہوں نے پہلے پہلے کہا آپ کو یاد ہوگا چیخیں نکلیں گی ہم سب پریشانتے ہیں کس کی چیخیں نکلیں گی پتا چل گیا کس کی چیخیں نکلنی تھی ان کی بھی نکلی اپنوں والوں کی اپنوں کی بھی نکلی اور عوام کی بھی نکلی اب تو خود بھی چیخ رہے ہیں پھر انہوں نے کہا بڑے اچھی بات پہلی بار خان صاحب نے سچ بولا میں ان پر عاشق ہو گیا ایمان سے ابھی پاکستان کے لوگوں کو قبر میں سکون ملے گا یہ عام حکمران نہیں کہتا یہ کوئی غیر معمولی آدمی ہے جو اتنی بڑی بات کرتا ہے کہ بھائیو کچھ نہیں ہوگا میرے گم میں بات کر رہا ہوں قبر میں سکون ملے گا ابھی آج انہوں نے فرمایا ہے آپ کو جلدی ہو جاتی ہے میں شیاسی باتیں کرتا ہوں اصل بات تو یہ ابھی آپ بیٹھیں گے یا جیسے پی ٹی آئی کے لیڈر آ کر بیٹھتے تھے یا ادھر سے یا ایران سے ایسی باتیں نہیں میں عوام کی بات کرتا ہوں ابھی انہوں نے ابھی ابھی زخیر میں کہا ہے یہ نہیں سنبھال سکیں گے ایسا کہہ تو وہ سمجھ رہے ہیں جہاں چھوڑ گئے ہیں وہاں یہ نہیں سنبھال سکیں گے اچھا اب احمد ویہ صاحب نہیں انہوں نے کہا ہے دیکھیں وہ سیاستدان ہے اسی لیے تو سیاست میں تو آپ مانے جو بات وہ کہہ رہے ہیں ان کو سمجھے ہس رہے ہیں کہہ کہہ مارے ہیں یہ نہیں سنبھال سکیں گے میں عوام ہوں آپ چھوڑی ایسی جگہ گئے ہیں یہ نہیں سنبھال سکیں گے احمد ویہ صاحب احمد ویہ صاحب